مرکز دفتر پر دخون ہو رہا ہے اس پر زبردست فکر و تشویش کے اظہار کیا گیا اور یہ بات محسوس کی گئی کہ طاقت کے بل پر تشدد کے بل پر کشمیریوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے یہ ایک ڈسپیوٹ ہے اور جب تک اس مسئلے کو یہاں کے عوام کی رائے اور برزی کے مطابق حل نہیں کیا جائے گا تب تک کوئی بھی عمل جو ہے چاہے وہ نام نہات سیاسی عمل ہو یا فوجی عمل ہو یا اقتصادی عمل ہو وہ کسی بھی صورت میں یہاں کے عوام کو قابل قبول نہیں طرف سے حکومت نے نام نہات انتخابات کا اعلان کیا ہے جس میں کہ پنچائت اور منسپل الیکشنز کی بات ہو رہی ہے لیکن اسی کی آرڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو خاص کر حریت پسندوں کو جس طرح سے اس وقت ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں جس طرح سے حریت ایکٹیویسٹ کو حراسہ کیا جا رہا ہے پولیس اور اور پیراملٹری فورسز ان کے گھروں پہ جا رہی ہیں تھانو من کو بلایا جا رہا ہے تو ہم یہ سمجھنے سے کاثر ہیں کہ یہ ایک عملن اس بات کا ثبوت ہے کہ جمعہ کشمیر کو ایک عملن ایک پولیس ٹیٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے حریت ایکٹیویسٹ کو حراسہ کرنا اور گرفتار کرنا ان کے گھروں پہ راتوں کو چھاپے مارنا اور ان کے اہلائیال کو حریس کرنا یہ ایک کنڈیمنیبل ایکٹ ہے اس پر بھی زبردست فکر تشویش کے ظاہر کیا گیا ہے جو حالی ریپورٹ یونائٹی نیشنز یومن رائٹس کاؤنسل کی آئی ہے اس کا خیر مقدم کیا گیا اور جو ہیومن رائٹس کمیشنر جو کشمیر کے حوالے سے جو بات کی ہے اس کو خوشائند تبدیلی کرا دیا گیا اور محسوس کیا گیا ہے کہ یومن ہر سطح پہ نہ صرف ہیومن رائٹس کے معاملے پر جو ہے وہ اپنے اصولی موقف کو دوہراتے ہوئے کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کو ختم کر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی بلکہ جو اصل مسئلہ ہے سیاسی مسئلہ جس کا کہ یومن ایک حصہ ہے وہ اپنی ذمہ داروں کو نبھاتے ہوئے کشمیر کے اس تنازع کو حل کرنے کے حوالے سے ایک مصبت اور ایک کردار ادا کرے گی تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکتے ہیں